تو زلعی عدالتوں کی خواتین ججز کے تحفظ کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل جسٹس آئیشہ اے ملک کمیٹی کی سربرہ مقرر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے محمد اشفاق سے مزید بات کریں گے جی اشفاق اس نوٹیفکیشن کے حوالے سے بتائیں جبکل چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم حان کی منظوری کے بعد جسٹس لہور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق لہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک زلعی عدالتوں کی ہوا تین ججز کے تحفظ کے متعلق کمیٹی کی سربرہ ہوں گی جبکہ کمیٹی میں لہور ہائی کورٹ کی جسٹس مطالیہ نیلیم جسٹک اینڈ فیشن ججز رزمہ جمتائی کے علاوہ جسٹس لہور ہائی کورٹ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے جبکہ پنجاب کی سینئر پرین سیول ججز بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گی کمیٹی پنجاب کی جو جوڈیشل افسدان ہے ہوا تین ان کے تحفظ سے متعلق اور ان لوگ دو بھی شکایات ہوں گی وہ اس کمیٹی سے رجوع کر سکتی ہیں